بارہ اسی ریاستے ہیں جہاں پر علاقائی پارٹی یا ریجنل پارٹیز کے چیف فنسٹر ہیں جس میں اندرپردیش، بیہار، ڈلی، اب مہراشتہ بھی آ چکا ہے مجزورم، مگھالیا، ناغالینڈوڈیسا، سکم، ٹملناڈو، تیلنگانا، ویس بنگال اور پھر علاقائی ریجنل پارٹیز جھارکنڈ اور منیپور میں بھی انہوں نے مختلف پارٹیز کی تائید کی ہے اور جو دوہزار انیس کا جو ڈیٹا ہے پارلیمنٹ کلیکشن کا یہ بتاتا ہے کہ خریب پیسٹ سٹیٹ پارٹیز نے مل کر ایک سو پینٹیس پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی اور خریب چودہ کروڑ پانچ لاکھ اوٹ انہوں نے حاصل کیے تو وہ خود خریب تیویس پرسنٹ ویلیڈوڈز کا ایک تیویس پرسنٹ ان کو حصہ ملا اور ریجنل پارٹیز کی سخت ضرورت اس ملک کو ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کو نیشنل پارٹیز کی ضرورت نہیں ہے اور ریجنل پارٹیز کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ اس کی کئی مثالیں ہیں جس دن نیشنل پارٹیز اس ملک میں کمزور یا ختم ہو جائیں گی تو جو علاقائی پارٹی ہیں اور ریجنل پارٹیز ہیں وہ ریجنل ہوپس ایسپریشنز اور جو فیڈرالیزم جو ہمارے سمیدھان کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے بیسک سٹکچر کا حصہ اس سے مضبوط ہوگا کیونکہ جی ڈی پی بھی آپ دیکھ لیے جی ڈی پی میں اگر اضافہ ہونا ہے تو جب تک سٹیٹس کے جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہوتا سٹیٹس ایکنومکلی گرو نہیں ہوتے ہمارے ملک کا جی ڈی پی بھی اس میں امپروو نہیں ہوتا اور ریجنل پارٹیز کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں نیشنل پارٹیز ہوں گے تو لیڈرشپ بھی بڑی سنٹرلائز ہو جاتی ہے ہم کل تک یہ شکایت کرتے تھے کہ کانگریس کا جو کافی دب دبا اور اثر تھا پورے ملک میں اس وقت کوئی بھی فیصلہ بغیر ڈلی میں لیے کانگریس کی سٹیٹس سرکار نہیں لے سکتی تھی اب وہی حال بی جی پی کا ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر جو سنٹرلائز ان کی لیڈرشپ ہے جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں لے لیتی بی جی پی جہاں جہاں ریاست میں ان کی سرکاریں ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت کو اور مضبوط بنانے کے لیے اس علاقے کے لوگوں کی آواز کو سننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں ریجنل پارٹیز اور آئیں اور اختدار پر آئیں تو یہ چند شروعاتی یا افتتائی یا انٹرڈکٹری کلمات میں آپ کو اس پہ کہا ہوں تو بعد میں آپ تفصیل سے مجھے اور سوالات کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی